اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں آپ سب کتابیں کھولنا ہے پیج نمبر 37 بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سبق شروع کر چکے ہیں سفر طائف اور یہ آپ کی فرسٹرم کس لیے بس کا لاسٹ چپٹر بھی ہے اور فرسٹ پیرا گراف ہم نے اس کا پڑھ لیا تھا یعنی جو انٹروڈکشن تھا چپٹر کا کہ طائف کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیوں کیا اور طائف کیا ہے جیسے کہ پریویس لیسن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد کافروں کا ظلم اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت سے روکنے لگے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہاں پر وہ لوگ پہنچ جاتے اور کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننے دیتے اور ایک لمبہ عرصہ گزرنے کے باوجود تقریباً دس سال گزر گئے لیکن بہت ہی کم لوگ جو ہے تھے اسلام لے کر آئے بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یہ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکہ شہر سے نکل کر کسی اور بستی میں جا کر بھی دین کی دعوت دی جائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائی جائیں دین کی باتیں بتائی جائیں اور یہ سوچ کر آپ نے ایک مکہ سے قریب ہی جو ایک بستی تھی تائف وہاں جانے کا ارادہ فرمایا اور آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت جید بن حرصہ ساتھ گئے تائف کی بستی میں آج ہم اگلا پیراگراف شروع کریں گے جو ہے تائف میں دعوت اسلام یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بستی میں پہنچے تو آپ نے وہاں پر اسلام کی دعوت کس طرح دی ہے تائف مکہ سے جنوب مغرب کی طرف واقع ہے اور اچھے موسم اور زرخیز زمین کی وجہ سے اس کی کھیتوں اور باغوں میں خوب پیداوار ہوتی ہے یہ جو بستی ہے یہ مکہ سے جنوب مغرب کی طرف جائیں تو وہاں پر یہ بستی واقع ہے اور یہاں کا موسم بہت زبردست ہے اور یہاں کی مٹی بہت زرخیز ہے فرٹائل ہے اسی وجہ سے وہاں پر بہت زبردست جو ہے وہ فصلیں اگائی جاتی ہیں باغ ہیں کہ پھلوں کے باغات بھی ہیں خوب پیداوار ہوتی یعنی کہ بہت خوشحال بستی تھی ہے اس وقت تائف کے تین سردار اب دیالیل مسود اور حبیب تھے جو بہت خوشحال تھے یہ تینوں بھائی تھے یہ تین بھائی تھے جو تائف میں اس بستی کے سردار تھے اور یہ بہت ہی خوشحال تھے اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ یہ بہت ہی زرخیز علاقہ تھا یہاں پر پھلوں کے باغات اور کھیتی باڑی بہت زبردست ہوتی تھی تو اس وجہ سے یہ علاقہ بھی بہت خوشحال تھا یہاں کے لوگ بھی اور یہاں کے جو سردار تھے یہ بہت خوشحال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف جا کر سب سے پہلے ان تینوں بھائیوں سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں بتانے آیا ہوں آپ لوگ اسلام کے قام میں میری مدد کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی تینوں سرداروں کے پاس گئے ان سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور دین کی باتیں بتانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ بھی دین اسلام قبول کریں اور اس کے ساتھ اس راہ میں یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے میں میری مدد کریں یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں انہوں نے سنی تو تینوں نے آپ کا خوب مزاق اڑایا ایک بولا کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی اور آدمی نہ ملا جو تمہیں رسول بنایا یعنی بہت ہی غلط طریقے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور ان کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا تھا جو آپ کو رسول بنا دیا مطلب بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت وہ نعوذ بللہ کم تر سمجھ رہے تھے اپنے آپ سے اور اسی طرح سے یہ سوچ کر کیونکہ جیسا کہ ہم نے شروع پڑا کہ وہ بہت دولت مند تھے بہت خوشال تھے تو اس وجہ سے وہ بہت تکبر کا شکار بھی تھے بہت زیادہ مغرور تھے وہ لوگ اور اسی لئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کم سمجھا دوسرا جو بھائی تھا اس کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو وہ بولا اگر تم کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے تو کعبے کا پردہ چاک کر دیا ہے یہ بھی ایک توہین کرنے کا انداز تھا ناؤسو بللہ اس نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کعبے کا پردہ چاک کر دیا اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو خود ہی نقصان پہنچا دیا ہے مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی کوئی پروپرٹی نہیں تھی بہت زمینوں کے مالک نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی چیز کوئی چیز عطا نہیں کی تھی اور آپ اسی چیز کو وجہ بنا کر یہ لوگ سمجھتے تھے کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس طاقت ان کے خیال تھا کہ اگر کوئی رسول ہونا چاہیے تو بہت ہی طاقتور اور بہت ہی دولت مند انسان ہو جس کا بہت بڑا خاندان ہو یہ ان لوگوں کی سوچ تھی کافروں کی سوچ تھی تو اسی لئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ناؤزباللہ اور یہ کہا کہ اللہ نے تو خود ہی دین کو نقصان پہنچا دیا اگر آپ کو رسول بنایا ہے تو اور تیسرے نے کہا کہ میں تو تم سے بلکل بات نہ کروں گا کیونکہ اگر تم سچ مچ اللہ کا رسول ہے تو تیرے ساتھ بات کرنا بیعت بھی ہے اور اگر رسول نہیں تو جھوٹے آدمی سے بات کرنا مناسب نہیں یعنی اس نے تو یہ بھی ایک طرح سے مزاق کرنے اور توہین کرنے کا ہی انداز تھا کہ اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں آپ تو آپ سے ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بالکل اور اگر آپ رسول نہیں ہیں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں اگر تو پھر یہ کہ میں جھوٹے لوگوں سے بات نہیں کرتا یوں ان تینوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی دین کی باتیں تھی اس کا انکار کیا تینوں سرداروں کا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان سے کسی بھلائی کی توقع نہیں رہی تھی جس طرح سے انہوں نے جواب دیا تھا جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکل امید نہیں تھی کہ یہ کوئی اچھا کام کوئی نیک کام کر سکتے ہیں ان سرداروں نے شہر کے آوارہ اور شرارتی لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا جو آپ کا مزاق اڑاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرتے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون میں بھر گئے یعنی ان سرداروں نے ناصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس حد تک بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا کہ جب آپ وہاں سے نکل گئے تو انہوں نے شرارتی اور بدتمیز لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے پتھر مار رہے تھے آپ کے پیروں میں ٹخنوں میں اور آپ اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ کے جوتوں میں خون بھر گیا اتنا خون آپ کے پیروں سے نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو وہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کھڑا کر دیتے اور پھر پتھر مارنے لگتے یعنی وہ اتنے شرارتی اور اتنے شیطان صفت لوگ تھے لڑکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تکلیف کی وجہ سے اگر بیٹھ جاتے تھے پاؤں پر بار بار پتھر لگنے سے تو وہ آ کر پھر آپ کو پکڑ کے کھڑا کر دیتے اور پھر پتھر مارتے تھے اتنا آپ کو نقصان پہنچائے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں بتائیں بتانے کی کوشش کی لیکن کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہ دیا تو مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی سے باہر نکل گئے یعنی ان شرارتی لڑکوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی دین کی باتیں بتانے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے بھی آپ کی باتیں نہیں سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مایوس ہوئے کہ آپ وہاں سے اس بستی سے باہر نکل آئے طائف والوں کے برے سلوک اور زخموں کی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے شہر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھ گئے جو دو نیک دل بھائیوں 아کتبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ کا تھا جب اس بستی سے باہر نکلے تو راستے میں ایک باغ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان تھے اور زخموں کی تکلیف بھی اتنی زیادہ تھی کہ آپ سے چلا نہیں جارہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں بیٹھ گئے جا کر اور جو باغ تھا وہ دو بھائیوں کا تھا عطبہ بن ربیہ اور شیبہ اور یہ دونوں بہت نیک دل رحم دل انسان تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے غلام کے ہاتھ انگور کا ایک گچھا بھیجا یہ غلام عیسائی تھا اور اس کا نام عداس تھا انہوں نے بہت چونکہ ہم نے پڑھا کہ وہ نیک دل تھے رحم دل تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور بھیجے اور وہ جو غلام تھا اس کا نام تھا عداس اور وہ جو ہے عیسائی تھا اس کا مذہب عیسائیت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیاز بنانا برتاؤ کیا یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ انگور لایا آپ کے پاس بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اسے دین کی باتیں بتائیں تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی نیک دلانا بہت ہمدردی والا رویہ اختیار کیا نیاز مندانا کہتے ہیں بہت آجزی کے ساتھ محبت پیار محبت والا رویہ رکھنا تو آپ کے ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے بہت آجزی اور ہمدردی سے پیش آیا وہ یہ تھا واقعہ طائف کے سفر کے دوران جو آپ نے کس طرح سے ان لوگوں کو بستی والوں کو سرداروں کو تعلیم دی دین کی لیکن کس طرح انہوں نے آپ کی بات سے انکار کیا اور نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کا مزاق اڑایا اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے شرارتی لڑکوں کو پیچھے لگا دیا یہ انتہائی تکلیف دے سفر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی دردناک اور تکلیف دے واقعہ تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بعد میں بھی فرمایا کہ بہت زیادہ جو تکلیف اور بہت زیادہ جو دکھ آپ کو برداشت کرنا پڑا وہ تائف کے سفر کے دوران تھا یہاں تک آج کے لیے ریڈنگ کافی ہیں آپ اس ٹاپک کو دوبارہ سے پڑھیں ایکسسائز میں اس سے ریلیٹیف کسٹن ہے وہ میں آپ کو ہنوک کے لیے دے ریتی ہوں کسٹن نمبر ٹو دیکھیں تائف کے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کیسے دی اس میں ہم نے جو ٹاپک شروع کیا تھا کیسے دعوت دی آپ جو ٹاپک ہم آج شروع کیا ہے اس کے تھرڈ لائن میں آجائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف جا کر سب سے پہلے ان تینوں بھائیوں سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں بتانے آیا ہوں آپ لوگ اسلام کے کام میں میری مدد کریں یہاں تک یہ پویسٹن نمبر ٹو کا آنسر ٹھیک ہے یہ آپ نے ہوموک کرنا ہے اور یہ جو پہلی لائن میں میں نے آپ کو بتایا تائف جا کر سب سے پہلے ان تینوں بھائیوں آپ تینوں بھائیوں کی جگہ سب سے پہلے ان کے ان کے لئے کے سرداروں سے ملاقات کی ٹھیک ہے تائف جا کر سب سے پہلے ان کے سرداروں سے ملاقات کی اور کہا کلیر یہ ایک ہی آنسر آپ کو ہوموک کیلئے دے رہی ہوں اور ریمیننگ جو ایکسرسائز ہے اور ریڈنگ ہے وہ اگلے لیکچر میں کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ